اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ اور کیا گوان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھا کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ذات پر کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اور یہ آیت ریلیٹڈ ہے پچھلی آیت کے ساتھ کہ جس میں مشرقین عرب نے اور یہود و نصارہ نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی تھی اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام ڈکلیئر کرتے تھے اس کے وعید کے طور پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا کیا گوان ہے کہ انہیں تو پتا تھا کہ یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ان کے ان معاملات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالی کی وعی کے ساتھ اب یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے یعنی انہیں اپنے انجام کا خود پتا ہے بے شک اللہ تعالی بل ضرور فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثرہم لا يشکرون لیکن اکثر لوگ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے یعنی اللہ تعالی کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی کسی کو عذاب دے کر یا اپنے نافرمانوں کو آگ میں پھینک کر اللہ تو چاہتا ہے کہ فضل فرمائے لیکن لوگ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں ناشکری یہ ہے کہ پورے کا پورا دین ہی شکر گزاری ہے آنکھوں کا شکری ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے تابع فرمان رہے ہاتھوں کا شکری ہے کہ ہاتھ حلال کام کی طرف بڑھے حرام کام کی طرف نہ بڑھے پاؤں کا شکری ہے کہ پاؤں حلال کی طرف بڑھے حرام سے اجتناب کرے پیٹ کا شکری ہے کہ پیٹ میں حلال ڈالا جائے حرام نہ ڈالا جائے تو پورے کا پورا دین شکر گزاری ہے اسی لئے جامعہ ترمزی میں سن نسائی میں عدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز ابن جبل کو یہ نصیت کی تھی کہ فرض نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعا وانگنا نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکری کا وشکری کا وحسن عبادتک اللہم کے ساتھ بھی ہے اور ربی اعنی یہ اس لفظ کے ساتھ بھی ہے دونوں درست ہے اے اللہ اللہم اعنی میں مدد مانگتا ہوں تجھ سے اس معاملے میں اپنے حق میں علی ذکری کا وشکری کا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں تیرا شکر ادا کرتا رہوں وحسن عبادتک اور عبادت کو احسن طریقے سے دیکھیں ایک تو ہے کہ ٹوٹل پورا کرنا میں کہتا ہوں نہیں یہ جو تیسرا معاملہ ہے کہ حسن انداز سے عبادت کرنا اس میں تو بڑے بڑے پریزگار اور نمازی بھی فیل ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ نماز کو اتار کے پرے پھینکے آپ دیکھ لیں دیوباند اور بریلیو کی مسجد میں چار سے پانچ منٹ کے اندر وہ چار رکھتے زور اور سر کی پڑھ دیتے ہیں عشاء میں تھوڑا انہوں نے اوچھی آواز میں تلاوت کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی پانچ ساڑھے پانچ منٹ میں اندازہ کریں اور بخاری مسلم میں عدیث ہے انہ سبنہ مالی کہتے ہیں کہ نبی الاسلام جب ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم گوان کرتے کہ آپ سجدے میں جانا بھول گئے اور دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے گویا کہ ہم گوان کرتے کہ آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے یہ نفلی عبادت کی بات نہیں ہو رہی ہے ہاں یہ نہ سمجھئے گا کہ نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے فرض نماز کی اور بخاری مسلم میں عدیث ہے انہ سبنہ مالی کہتے ہیں کہ قیام اور تشہد کو چھوڑ کے نبی الاسلام کی باقی جتنی نماز کے ارکان ہے نا وہ برابر ہوتے تھے یعنی جتنا آپ رکو کرتے تھے نا اتنا ہی رکو کے بعد کھڑا ہوتے تھے اومے میں اور جتنا لمبا سجدہ کرتے تھے نا اتنا ہی دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے اب وہ رکو اور سجدے کتنے ہوتے تھے وہ سن نسائی میں موجود ہے انہ سبنہ مالی کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے بیچے نماز میں رکو اور سجدے کی تسبیحات دس دس تک شمار کر لیا کرتے تھے جی تین تو آخری درجہ ہے دس تسبیحات تو اس سے جو میں نے کلکولیشن کی ہے نا نبی الاسلام کی زور اور اثر کی نماز بھی اٹ لیسٹ بیس سے پچیس منٹ کی ہوتی تھی اور فجر اور اشاہت تو پونے گھنٹے کی لیکن آخری درجہ کی بھی پڑھی جائے اگر جو خود اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے نا ظاہر ہے نبی الاسلام نے ہی فرمایا نا تین تسبیحات کا جامعہ تنمزی میں بھی مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ کم از کم تین تسبیحات آخری درجہ میں بھی آپ نماز ادا کرے نا تو دو رکھتوں کے لیے کم از کم چھے منٹ چاہیے آپ کو پانچ سے چھے منٹ اور چار رکھتوں کے لیے کم از کم نو سے گیارہ منٹ چاہیے آپ چلے آپ وہ پچیس منٹ والی نہیں پڑھ سکتے کم از کم نو سے گیارہ منٹ والی تو چار رکھتے ہیں پڑھے نا جن میں آپ تسبیحات کا احتمام کریں آپ قرآن کی قرآن اس طرح کی کریں کہ آپ کو خود سمجھ بھی آ رہا ہو کہ آپ کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ دو منٹ میں پڑھ کے اور سب سے بڑا جو شیطان کا وسوسہ یہ ہے نا کہ آپ اس حالت میں نماز سٹارٹ کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اتنی دیر تک ختم کرنی ہے پھر تو ظاہرہ کہ پوری کی پوری نماز ہی آپ کی فارغ ہوگی آپ کی نماز اس ڈرائیور کی ماند ہے کہ جو آور سپیڈنگ کر رہے ہیں اس چکر میں کہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤ اور ایسے لوگوں کے لئے سڑکے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے ہاں تو کبھی نماز نہ پڑھنے سے آہستہ نماز پڑھنا بہتر ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہو نہیں مسئلہ دیامان میں حدیث ہے سب سے بد ترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے پوچھا گیا کون سا چور ہے فرمایا جو رکوع اور سجدے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں ٹھونگیں ماری جاتی ہیں فوراں سے کئی لوگ تو قومہ کرتے ہی نہیں رکوع کے بعد صحیح دیکھے جاں کھڑے ہی نہیں ہوتے دوست دیتوں کے درمیان بیٹھتے ہی نہیں تصویات تو آتے ہی کوئی نہیں تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے شکر سے میں نے سٹارٹ لیا تھا تو شکر یہ ہے کہ آپ نے ذوک و شوک کے ساتھ عبادت کرنی ہے اللہم بعنی اللہ میری مدد فرما علا ذکر کا کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں و شکری کا اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں و حسن عبادتک اور عبادت جو بھی کرو نہ حسن عبادت کا حسن اس میں نظر آنا چاہیے ایسی بھی عبادت کرو اور اس کے لئے پھر پروٹوکول کے ساتھ آپ کو عبادت کرنی ہو موسیقی